السلام علیکم گوڈ آفٹرنون ویلکم ٹو واتس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ آج کا سنڈے کا انکٹ کا خصوصی پروگرام ہمارے یہاں گسٹ بھی آنے والے ہیں میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے نام لیا تھا اور وہ غیب ہو گئے تھے لیکن آج وہ ضرور آ رہے ہیں خیر جبی بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ جائن ہو جائیں گے ہمارے پروگرام میں ہمارے ناظرین سے بات کریں گے آئیے انکٹ کا سب سے پہلا عنوان سلی گوری چھت پوجا خاص بات نیشنل انٹیگریشن ہیمینیٹی قومی ایک جہتی کا زندہ ثبوت پچھلے چالیس سال سے سلی گوری میں چھت پوجا کی جا رہی ہے ہندو مذہب کے لوگ کافی احترام سے چھت پوجا کرتے ہیں اور اس چھت پوجا کے لیے بنائے جانے والے منڈپ سٹیج اور گراؤنڈ کے لیے مسلمان برد چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں یہ پچھلے چالیس سال سے ہوتا رہا ہے اور آئندہ ہفتے سیٹڈے یہ چھت پوجا کا احتمام کیا جائے گا سلی گوری کے ویسٹ بینگال میں مسلمان برد چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں یہ ہم اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان ٹیرر ایسٹ ہے مسلمان فرخہ پرست ہے ان لوگوں کی نصیت کے لیے ہم یہ بتا رہے ہیں دیکھیں آپ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا یہاں تک کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم بنظر بھٹو کے فرزن بلال بھٹو نے شیو مندر میں شیو پوجا کی پاکستان میں وہ بھی بتایا اور آج ہم بتا رہے ہیں چھت پوجا کے لیے پچھلے چالیس سال سے سلی گوری کے مسلمان برد چڑھ کر مندر پہ بنا رہے ہیں گراؤنڈ صاف کر رہے ہیں ہر چیز میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر آئیے اس سٹوری پر ایک نظر ڈالتے ہیں موسیقی 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 کی بات کر رہے ہیں یو پی کے الیکشن ریلی میں وزیر اعظم نارندر مودی نے بھی یو پی کے الیکشن ریلی میں کہہ دیا تھا کہ مسلمان بہنوں کو انصاف ملنا چاہیے اب صدر بی جے پی حمیت شاہ بھی دنکے کی چھوٹ پر سرے ہم پبلک میٹنگ سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا مسلمان بہنوں کو انصاف نہیں ملنا چاہیے یہ گجرات کے ہومنسٹر بھی تھے بیسٹ بیکری واقعہ ہوا کئی مسلمان بچیوں کی اسمتیں لوٹی گئی حاملہ عورتوں کے پیٹ کٹ کر کئی واقعہ تھے گجرات کے ہومنسٹر رہ چکے ہیں ہمیت شاہ صاحب اب یو پی کے کل الیکشن ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بہنوں کو ان کا حق ملنا چاہیے یا نہیں آئیے دیکھئے ایک بار ہائی تو بہا بچائی ہے کہ ٹریپل دلات کے موٹے پر بھارتی جھنٹا پائٹی کی سرکار نے جو سٹین لیا ہے اس پر ہائی تو بہا بچائی ہے جیسے ان کی نانی مر گئی ہو ہائی تو بہا بچائی ہوئی ہے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان بہنوں کی ادھکار کا رکسن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بتائیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ٹریپل دلات جیسی بیوستہ جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے کیا مجھاگ بنا کر رکھا ہے ووٹ بین کی رات ہیزی کے لیے مہیلاؤں کے ادھکار کے ساتھ آپ چھیڑ کھانی کرے ہو مکروں ان کو دیس کی سرکسہ کا بھی پانے سرجیکل سٹرائک بھارتیا جنٹا پارٹی نے کری تو راہول گھاندی جی کہتے ہیں خون کی دلالی کر رہے ہو بھئیہ راہول آپ کی جب سرکار تھی تب آئے دن آئے دن سرحد پر گولی باری ہوتی تھی آپ کچھ نہیں کرتے تھے یہ آپ کی سرکار نہیں سونیا من مہن کی سرکار نہیں ہے نریندر موڈی کی سرکار ہے بھارتی ہے جنٹا پارٹی امیت شاہ صدر بی جے پی جو کہہ رہے ہیں آپ نے سنا ہے اب کہاں تک ان کے بیان پر یقین مان سکتے ہیں کہاں تک ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں یہ عوام خود ڈیسائٹ کر لے آئیے انکٹ کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں سچائی کی آواز حق کی بات سچائی کو اپنے چینل کے ذریعے پیش کرنے والے ایک نیشنل سیٹلائٹ چینل مشہور چینل انڈی ٹی وی کو حکومت کی جانب سے ایک دن کے لیے بین کرنے کا یعنی کے ٹیلی کاسٹ روکنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر اپوزیشن جمعاتیں کافی سخت برم ہو رہے ہیں انفرمیشن منسٹر مرکزی وزیر ونکین ایڈو نے کہا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی خومی ایک جہتی اور ہندوستان کی اچھائی کے لیے اینڈی ٹی وی کو ایک روز کے لیے بین کر رہے ہیں انڈر سیکشن ٹو سیکشن ٹوینٹی آف کیبل ٹی وی ایکٹ نائنٹین نائنٹی فائی کا حوالہ دیا ہے انہوں نے اس کے تحت مرکزی حکومتی ایکشن لے رہی ہے انڈی ٹی وی کو بین کر رہی ہے کیا یہ کہاں تک مناسب ہے لالو پرچا دیا دا انہیں تو کافی سختی سے حکومت کے اس رویے کی مضمت کی آئیے دونوں کے بیانات ایک بار دیکھتے ہیں آفٹر ڈیوری اکنالیجنگ ان انسٹنٹ ریچ اور پاور اف تیلویجن انلائک آدھر میڈیا only recommended suspension of terikas just for one day as a token so that said channel cannot get away completely of being even unrepetent in the matter one day off the Eater's Guild of India a responsible organization that took a full day to come out with its response should realize that under subsection 2 of the section 20 of the Cable Pervision Networks Regulation Act موسیقی 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 کی لئے پوری کسی طرح تفر سے زیادر ہی ایسان ہے تا بارمانی تفر چیز تفرمین انجازو ہے اور پوری کسی طرح تفر کے بارے کسی طرح تفر ملاشت شد جو ملاشات کوarovo ہے کسی طرح تن سارے کسی طرح تزار رو دوست حالی اخرى ایسان جو بارمانی با سالے کسی طرح پوری کسی طرح اور پوری کسی طرح ملاشت بزروں تفرمید کی میرے ایک ویڈیوی تنک ویڈیوی تنک ویڈیوی تنک ویڈیوی کیا ہمارا ہوا ہے بھاری ہمارا ہوا ہے ڈی ٹی بی بیوار پروک سے نرندر موڈی اور بھائٹا کا اور آرے شس کا قریب ہوتا ہے وہ ایزان ہوا ہے یہ مختاری کو سان جائے رہا یہ دیش تانت ساہی اور امرجنسی کے طرف جا رہا ہے اور جا ہلا تھے ہمارے دیش کا سنہ پر چھاپانین کا سنہ دکھانے والا دیش سے کڑا دھن نکالنے والا پندے پندے دھنے کھلپیاں لاغے ہم جمع کرتے ہیں پندے دل میں مرکوزی بولتے تھے آج اگر ہمارے پکڑا نکالا دھنے کا کیا ہوا بولائی تھی جمالات ٹی وی چینلز کو بینڈ کرنا حقیقت بتانے والے چینلز کا پابندی لگانا چینلز پر یہ جمہوریت کا خطل ہے حکومت کی جانب سے یہ ڈیسیشن لیا جانا کافی افسوس کی بات ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کافی احترازات کیے جا رہے ہیں لیکن حکومت کے پاس پاور ہے کچھ بھی کر سکتی ہے لہٰذا ایک دن کے لیے نائت نومبر کو اینڈی ٹی وی بینڈ کیا جا رہا ہے ایک روز کے لیے اس کے نشیات روک دیے جائیں گے آئی انکٹ کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں یہ عنوان ذرا غور سے دیکھئے آپ لوگ ہم کائنا چاہ رہے ہیں یہ عنوان ذرا غور سے دیکھئے کیونکہ اکلہ بھارتیا ہندو مہا سبا کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے آپ کو میں بتا دوں آگرہ میں دو نومبر کو ایک اجلاس ہوا آکل بھارتیا ہندو مہا سبا کا وہاں پر اس مہا سبا کے خائدین نے جو بیان دیا ہے عدداروں کے سامنے وہ سن کر آپ حیرت میں رہ جائیں گے حیرت کے ساتھ افسوس بھی کریں گے ہندو سماج کو جاگرد کرنے کے لیے ہندو مہا سبا کے کارکنوں نے اب آگرہ اور دوسرے علاقوں میں ہتھیار فرام کر رہے ہیں تلوار تریشول یہاں تک کے گنز بھی دینے کے لیے ہندو مہا سبا کے لوگ اپلیکیشن ڈالے ہیں حکومت کے یہاں پر درہا غور کریں آپ کیا اب حکومت کی نظریں نہیں کھلیں گی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی نظریں نہیں کھلیں گی آئیے اس نیوز پر ایک بار نظر دالتے ہیں نہیں م pumping مات کم سےما ڑ، صور پلیس ورور کل کرکے اور ایک ایک کرکے اب корп Tools کالکی ایک ایک جیپ میں مفتند مجھو مarde میں مبند با بند آپ پر کے exemplo منش україн تو تو اب کحان جہلوگ کیا مادیم کیا رہا ہے اس کا مادیم ہے کہ لوگوں میں گھرگر جا کر کے ان کو جیسی آلشکتا ہوگی اس حساب سے ان کی مدد کی جائے سستر ساستر ہر طریقے سے مجبوط بنایا جائے گا اور جس کے طرح جو ہے جو بھین لوگوں میں ہے جو آج سود کرنے کی جو پرتکار کرنے کی شمتہ لوگوں کے ختم ہو رہی ہے ہم دیں گے بھی اور دیں گے بھی جتنی چھمتہ ہوتنی دیں گے اور جتنی دینے کی چھمتہ نہیں ہے ہم لوگوں سے مان کر کے دلوائیں گے جن کے پاس پیسے میں چھمتہ ہے وہ پیسے سے خریدنے کی نہیں چھمتہ ہے ہم لوگوں سے چندہ لے کر کے دیں گے کس طرح کے ہتیار ہوں گے ہاں طریقے کے ہتیار ہوں گے ہاں طریقے جو ہندو سماج تو ستک کر سکیں جس سے ہندو سماج اتنا مجبوط ہو جائے کہ مقابلہ کریں اور آج ہندو سماج کو مقابلہ کرنے کے لیے مجبوط کرنے کی ہاتھ شکتہ ہے نام بگے کون کو اسے ہتیار آپ پرویڈ کرائیں گے نہیں بگا دیجئے ماندہ کس لیول کے ہوں گے وہ وہ ہر طریقے کے ہتیار ہوں گے جو ہمارے سماج میں پہلے تو بہت سارے ایسے ہتیار ہیں جن کو ہم نے گھر میں رکھنا بند کر دیا جن کے لیے ابھی تک کوئی لائسنس کے ہاتھ شکتہ نہیں ہے ہمیں آتن سر رکشہ کے لیے یہ ساری چیزیں گھر میں رکھنے ہی آپ شکتہ اور ان کے پاس نہیں ہے ہم ان کو پریڑا دیں گے کہ اس طرح کے ہتیاروں کو رکھیں اور کسی کے پاس اگر آگنی آستر نہیں ہے تو ان کے لائسنس کی پرساسن سے بھی بات کریں گے ان کو لائسنس دلوائے جائے اور لائسنس دلوائے کرتے ہیں ہم بلکل ہم جب آتن سر رکشہ کی میں ہتیار لے گا تو اس طرح کی نوبت اگر کبھی آئے تو بلکل اس کا پریوک کریں وہ تو سرگاہ آدمی آتیار لے کیوں رہا لائسنس لے تا کیوں کسی نے ترواہ بھٹ کی جی سائد باوری منڈی میں ہی ہوا تھا باوری منڈی میں جی پوڑی جی نہیں کیتی آپ کو سمٹن سے بھی گئی جی ہر شیطر میں ابھی ہمارا تہرہ پہ بھی کاریکم تھا آپ نے وہاں بھی شاست بھی ترہ کاریکم کیا ہے اور ابھی باوری منڈی اور جتنے بھی ایسے چیت رہے ہیں اکھل بھارت یا ہندو مہا سوا کے خائدین باز آفتہ آکرہ میں سیکنڈ نومبر کو ایک پریس کانفر سے مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہندو سماج کو جاگرد کرنے کے لیے ان کے گھر گھر جا کر ہر فرد کے گھر میں ایک ہتھیار دیں گے تاکہ اس میں وہ اپنا حفاظت کر سکے برحال اگر ان کی جگہ کوئی اور یہ اعلان کرتا تو شاید آج کیا حالت ہوتی سب جانتے ہیں میرے کہنے کی ضرورت نہیں یہ آئیے انکٹ کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں ہیدرباد کا انٹرنائشنل سکول شیخ پیٹ میں جو ہے وہاں سے تیلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے انڈر سکول فوٹبال ٹورنمنٹ کھاٹ منڈو میں جو مناخت کیا گیا ہے فوٹبال پیٹرنیشن کی جانب سے چودہ سال لڑکا محمد ابراہیم نحال ایک ہی لڑکا تیلنگانہ کی جانب سے اس کھیل کود کے لئے چنا گیا ہے اب وہ کھاٹ منڈو میں فوٹبال کھیل رہا ہے بڑی خوشخصمتی کی بات ہے اس لڑکے کے لئے تیلنگانہ سے ایک ہی مسلمان لڑکا محمد ابراہیم نے حال اس وقت کھاٹ منڈو میں فوٹبال کھیل رہا ہے سٹیٹ کی جانب سے انٹرنائشنل سکول شیخ پیٹ کا یہ سٹوڈنٹ ہے دیکھئے موسیقی ہمارے واتسپ چینل کی جانب سے ہمارے انکر پروگرام کی جانب سے میری جانب سے بالخصوص ایک ہی جو مسلمان بچہ سیلیکٹ ہوا ہے انڈر فوٹین تیلنگانہ سٹیٹ سے ان کے پیرنٹس کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے انکر کے اگلے اور آخری عنوان پر چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے یہاں گیسٹ آ چکے ہیں محمد امیر سیکریٹری ٹی آر ایس اب شاید ہو سکتا ہے کسی نہ کسی بوٹ کے چیئرمن بھی بنیں گے ان سے ہم ہمارا بات چیٹ ڈسکیشن رکھیں گے انکر کا آخری عنوان دیکھ لیتے ہیں آٹ آف لیونگ کے فونڈر سری سری روی شنکر جو ہیدرباد میں کل موجود تھے مسلمان تنظیموں کی جانب سے کل نام پلی ایگزیبیشن گرانڈ پر انٹرنائشنل پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا تھا اس کانفرنس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے سری 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 روی شنکر نے حصہ لیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک بات کہی جو ہم ہمارے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا وقت آدھا وقت سونے میں گزر جا رہا ہے آدھا وقت کھانے میں گزر جا رہا ہے آدھا وقت لنے میں گزر جا رہا ہے تو حسی اور خوشی مل جھول کے لیے وقت کہاں سے لائیں گے روی شنکر کے الفاظ ایک بار آپ سن لیے موسیقی 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 موسیبت آگئی اور مسکان سے ہر موسیبت کو ہم ڈھال سکتے ہیں ہر موسیبت کو ہم پار کر سکتے ہیں جو اپنے کو دشمن مانتا ہے ان کو دوست دوست کر کے گلے لگا سکتے ہیں یہ طاقت ہم سب میں چھپی ہوئی ہے یہی ہے پی سے ہی ہے اسلامی شانت اور یہ صوفیزم بھی کہتا ہے اس میں دل جیتے جاتے ہیں ملک نہیں جیتے جاتے سکندر اعظام ہٹلر نیپولین موناپارڈ چنگیز خان اور ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے ملک جیتے ہیں آج سمجھ آیا ہے ہم ہندو مسلمان عیسائی سک ایک وکر مٹی بن کے جواب دینا چاہیے ہمارا ہندوستان کے اوپر گلت دیگا سے کوئی دیکھا جائے اس کو موہ توڑ جواب دینا چاہیے ہمارے ہندوستان میں خاص کر حیدر آباد میں گلت جمنا کا تہیزیب ہے وہ نظام کے سرک میں یہ تہیزیب کو کنٹیلو کیا تھا اب ہمارا چلانگ نصر ناظرین یہ تھی ہے آج کی ہماری انکٹ کی تمام انوانات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد امیر سیکریٹری ٹی آر ایس اور کی سی آر سیوہ دل کے صدر بنے ہیں ہم نے آج اس لیے انہیں مدو کیا ہے کہ صرف کی سی آر سی ایم صاحب کی سیوہ ہی نہیں عوام کی سیوہ بھی کریں اس لیے باتچیت کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آج ہوں گے اور محمد امیر سے ہمارا ڈسکیشن جاری رکھیں گے آپ لوگ بھی کالز کر کے ان سے سوالات کر سکتے ہیں لے لیے ایک چھوٹا سا بریک کہیں مر جائیے دیکھتے رہیے واتس اپن کٹ